اسلام علیکم دیسی لائف سٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتی امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں بہت دیر بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کو بتایا گھر شفٹ کر رہے تھے اور ٹائم نہیں ملا تھا بہت بیزی تھی تو دوستو آج کا میرا ٹوپک ہے کہ میں نے اپنے بیگ میں کیا کیا رکھا ہے کہ بعض دخواتین کچھ نہ کچھ چیزیں رکھتی اور میں جو اپنے بیگ میں رکھتی ہوں خاص چیزیں رکھتی ہوں جو میرے بہت ضروری ہوتی ہے تو چلے آئیں اور میرے ساتھ رہیں اور میری پوری ویڈیو دیکھیں سب سے پہلے گلاسیز ہیں یہ میں نے مین پہ ہی رکھا ہوتا ہے جب جو ضرور پرتی میں فوری سے نکال لیتی ہوں اس کے بعد چلیں آئیں اندر دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جی آ رہے ہیں دیکھیں جی بہت اچھا ہے میں بہت عرصے سے اس کو استعمال کر رہی ہوں جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں تو اس کو استعمال کیا کہ نے اسے ایک تو ہاتھ جو ہوتے ہیں جی یہ پونٹس والوں کا ہے فیس ووش یہ بہت ہی اچھا ہے اور یہ میں اس کو استعمال کرتی ہوں تو یہ بھی آپ استعمال کیا اور آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کے لیے یہ قوم بہت ضروری ہے اور اس کو جب کہیں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو ایسے برش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بیگ میں بہت ضروری ہے اب ہم بتاتے ہیں یہ بیوٹی کرین ہے یہ اب میک اپ سے پہلے استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو دن میں استعمال کرتے ہیں جب میں موہا دولتا ہوں تو اس کے بعد پھر میں یہ استعمال کرتے ہیں بیوٹی کریں یہ دیکھیں اس میں بھی چیزیں ہیں میرے میک اپ کی چیزیں یہ میں آپ کو دکھاؤں گی میں بھی ساست دکھاؤں گی ہے میری ویڈیو اپنے پوری دیکھنے اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں خاص کونسی ایسی چیز ہے جو میں اپنے ساتھ رکھتی ہوں اچھا وہ میں پین اڈور بھی رکھتی ہوں تو اب وہ میرے پاس ختم ہو گئے وہ اکثر میرے بیگ میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں اپنے بیگ میں پین بھی رکھتی ہوں کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں میری ضرورت بن جاتی ہے کہیں کسی کو کچھ لکھ کے دینا پڑ جاتا ہے تو اس سے کہ پھر یہ اپنے پاس ہونا چاہیے اور وہاں پ اپنے بیگ میں رکھتی ہوں اچھا یہ ٹیشو میں اپنی بیگ میں رکھتی ہوں کار میں تو ہوتی ہیں ب PET میں مجھے اکثر یہ کہیں نہیں استھمال کریں پہ جاتے تو میں اپنے بیگ میں یہ رکھتی ہوں ٹھیک ہے اور جی دیکھیں یہ کیز ہیں اس کا کیچرن تو میرے پاس نہیں ہے وہ میں نے بھی لگانا ہے یہ دیکھیں یہ دور کی ہے اور ساتھ یہ میری علماریک کی جابی ہیں یہ میں اپنی سانس سڑ رکھتی ہوں یہ دیکھیں Aidイie Afet Pings ہے یہ ہمیں کہیں کہیں نہیں استعمال کرنی پڑ جاتی ہے تو یہ میں اپنے ساتھ رکھتی ہوں ٹھیک ہے اور most imported جو ہے thread یہ آپ کو پتہ یہ ہمیں اکثر کہیں نہ کہیں استعمال کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ بھی میں اپنے پاس رکھتی ہوں ٹھیک ہے اور جی خاص میری watch یہ میں اپنے ساتھ رکھتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھی ہے اور مجھے یہ بہت پسند ہے اس کا کلر مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت ڈیسن کلر اس کا ٹھیک ہے چلیں اب آپ باری آرہی ہے ہمارے بیگ کھولنے کی اور یہ دیکھیں جی اس کے اندر کیا ہے تو یہ دکھائیں کہ آپ کو special جو میری خاص چیزیں وہ اس کے اندر ہے یہ میرا mini بیگ ہے جو میں نے اس کو میک اپ کے لیے استعمال کرتی ہے میری manicure kit ٹھیک ہے یہ آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہے یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں اور یہ تو آپ کا پتہ کہیں نہ کہ دھاکہ کاٹنا پڑ جاتا ہے یہ بھی استعمال میں آتی ہے یہ سب چیزیں جو ہیں میرے استعمال میں آتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیکجیز مول کے mini سو سے فریدہ ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھو اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے اس کو easily بند کر کے آپ اپنے چھوٹے والٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور بڑے میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ ہے میرے پاس بی بی کریم ہے میں زیادہ استعمال تو نہیں کرتی کیونکہ مجھے زیادہ make up آتا نہیں ہے میں نے زیادہ lipstick لگانی ہوتی ہے تو یہاں یہ مسکارا ٹھیک ہے یہ دو چیزیں میں لگاتی ہوں تو لیکن make up کا مجھے شوق ہے میں چیزیں اپنے پاس ضرور رکھتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہے میرا مانا کا یہ آپ لپس پہ بھی لگا سکتے ہیں اور چیک پہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی میں نے ویڈیو بنا لیے انشاءاللہ میں جلد ہی اس کو upload کروں گی اور آپ نے میرے یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے یہ مانا والوں کی ہے اور یہ بہت اچھی کمپنی ہے جدہ سی میں نے ہوا ہے تو میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں یہ دکھاتی ہوں اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں اس کا ماشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ ہے یہ دیکھیں اس کی پگمنٹیشن بہت اچھی ہے اور یہ کافی دیر تک یہ ٹھہر جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا کلر آپ کو دکھا دیوں اور آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھنی انشاءاللہ میں اس کی نام مانا والوں کی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں گی تو ان کی جو جو چیزیں میں نے مگوائی ہیں وہ سب بہت اچھی ہے ٹھیک ہے یہ سکن ڈیپ والوں کا ہے لپ بام ہے آپ نے جب لپسٹک لگانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس سے یہ ہے کہ جو خوشک ہوئے ہوتی ہوت تو اس سے نرم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ لگانا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کون سا مام استعمال کر رہے ہیں آپ نے مجھے کومیٹس میں بتانا ہے کہ جو جو چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں تو وہ آپ اپنے بیگ میں کیا چیزیں رکھتیں ہیں اور اس کے لاح alguienنا کو بتانا ہے کہ آپ کو میری چیزیں یہ جو میں نے آپ کو دکھاا ہے یہ سرحی لگا کہ نہیں ٹھیک ہے میں اپنی چیزیں دکھا رہی ہوں آپ کو آپ نے میں مجھے بتانا ہے کہ آپ اپنے بیگ میں کیا چیزیں رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لاح emphasize یہ CHcot صرف رکتی ہوں کیوں کیوں کہ ہم نے میک اپ کرنا ہوتا ہے اور ہمیں اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے جو کوم بھی کریں میک اپ کریں کچھ بھی کریں تو اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے یہ میں حسise جकریہی ہے میں رکھتی ہوں مسکارہ اور لائینل یہ بھی میں استعمال کرتی ہوں تو یہ میرے بیگ میں ہوئی ہے کہ آج کا مسکارہ ہے یہ دیکھیں کہ دونوں لائینل بھی ہے اور مسکارہ بھی ہے ٹھیک ہے اور میں اس اور یہ کو نہیں کرتی یوز نہیں کرتی لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنے بیگ میں رکھا ہوتا جب کبھیวกہ ضرور پڑتی ہے کہ پھر مجھے ادھر ادھر بھاگنا نہیں پڑتا فوری سے اپنے بیگ میں سے نکالتی ہوں اور استعمال کر لیتی اچانک سے کہیں جانا پڑ جاتا ہے یہ سب سے خاص جو مجھے بہت عزیز ہیں یہ دیکھیں یہ دو کلر ہیں مجھے اتنے پسند ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ مگوائیں ہیں سپیشل یہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دونوں یہ میرے بیگ میں ہی ہوتے ہیں اور مجھے اتنے پسند ہیں میں اور کچھ استعمال کروں نہ کروں یہ لفتک اور یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ کلر ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر ہے مجھے بہت پسند ہے اس لیے میں نے یہ لیا ہے اس کا کلر دیکھیں کتنا پیارا کلر ہیں چیزیں ہو گئے بیگ میں ختم اب آپ نے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اور میجے اور کیا کہ اس کے علاوہ رکھنا چاہیے کومنٹس میں آپ نے ضرور بتانے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے وٹن کو پریس ضرور کیا کریں ٹھیک ہے اب ہم آپ سے ملیں گے اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی